اسلام علیکم ویورز آج میں روینہ انساری کی چند میں آپ کے لئے مسالے دار ارویاں تیار کر رہی ہوں سب سے پہلے میں کوارٹر کپ کوکنگ آئل اس ساوس پین میں ڈال رہی ہوں یہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو میں اس میں یہ پیاز ڈالوں گی دو میڈیم سائس کی پیاز ہیں جنہیں میں نے باریک سلائس میں کٹ لیا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اور ان کو میں گولڈن براؤن کروں گی آدھا کلو ارویاں میں نے لی تھی جنہیں میں نے اچھی طرح سے پہلے دھویا اور دھونے کے بعد پھر میں نے اس کو ڈرائی کر کے اور کٹ لیا ہے اور اس طرح میں نے اسے رفلی سلائس بنائے ہیں آپ اپنی مرضی کے سلائس بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہیں ان ارویوں کو چھیلنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی کیونکہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کو چھیلتے ہوئے ہاتھوں میں بہت خارش ہوتی ہے لہٰذا آپ آئلنگ کر لیجے گا ہاتھوں پہ آئل لگائیے گا اور ساتھ میں آئل رکھئے گا بھی کہ اگر آئل کم ہو تو پھر آپ اس پہ ہاتھوں کو دوبارہ سے گریز کر لیجے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو جب تک یہ پیاس تھوڑی سی گولڈن براؤن ہوتی ہے میں تھوڑا سا اور مسالے وغیرہ نکال لیں ایک منٹ میں پیاس تھوڑی سی گولڈن ہو گئی ہے گلابی گلابی سی اب میں اس میں آدھا ٹی سپون میتھی دانہ ڈال رہی ہوں اس کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی اور اب میں یہ ارمیاں شامل کر رہی ہوں اس میں ہم پانی بالکل نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم اسے بغیر پانی کے پکائیں گے ابھی فلیم ہائی ہے اس ہائی فلیم پہ میں اسے تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کے بعد فلیم کو میں لو کر دوں گی ارمیوں کو فرائی ہوتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں ان کو سائیڈ میں کروں گی اور یہاں آدھا ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون سفیہ زیرہ اور دو پنچس کلونجی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈال کر انہیں سوٹے کر رہی ہوں اور پھر انہیں بھی ان ارمیاں میں مکس کروں گی اور یہ بھی ارمیاں کے ساتھ فرائی ہوں گے اب میں فلیم تھوڑا سا لو کروں گی اور انہیں ڈھک کر رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی سوفٹ ہوں اور ان میں سے جو پانی ریلیز ہو وہ پانی اندر شامل ہو جائے اور یہ آرام سے گل جائے بیورز ارمیوں کو لو فلیم پہ تقریباً پندرہ منٹ ہو چکی ہیں گلتے ہوئے تھوڑی تھوڑی نیچے سے یہ گولڈن بھی ہو گئی ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ گل بھی نہیں ہے اب میں اس میں کٹی ہوئی کالی میچ ڈالوں گی اور کٹی ہوئی سرخ میچ بھی ڈالوں گی آدھا ٹی سپون میں کٹی ہوئی سرخ میچ ڈال رہی ہوں کوارٹر ٹی سپون میں نے اس میں کالی میچ چھڑک دی ہے اور آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالوں گی اور ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اس میں میں کچھ میچیں ڈالوں گی فریش ہری مرچ جو کہ سرخ ہو گئی ہے یہ میں ڈالوں گی جو بہت خوبصورا سا ٹیکسٹر دے گی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالوں گی تقریباً آدھا ٹی بل سپون اور اسے میں پھر ڈھک کے رکھوں گی اب نمک کی ویاسے اس میں سے تھوڑا سا مویسٹر نکلے گا پانی جس کی ویاسے جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ گل جائیں گی دیکھیں کتنی اچھی سی ٹینڈر ہو گئی ہے اب میں اسے ڈھک کے رکھ رہی ہوں فلیم لو ہی ہے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں بڑی اچھی سی سزلنگ ساؤنڈ آ رہی ہے اور جو ڈھککن پہ ایوپوریشن کا پانی تھا اندر گیا تو بڑا خوبصورت سا اچھا سا سامہ بن گیا سزلنگ ساؤنڈ کا یہاں میں نے چار املی کی گوٹھنیاں گودے کے ساتھ لیں ہیں ہم املی نہیں ڈالیں گے پلک اس لیے کہ پلک ڈالیں گے تو بہت زیادہ کھٹا ہو جائے گا املی کا بہت زیادہ ٹیسٹ آئے گا اب یہ میں ان املی کی چار پیسیز کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور پھر میں ایک منٹ کے لیے اسے بند کر رکھوں گی داکہ املی کا ٹیسٹ بھی اس کے اندر پہنچ جائے رہی ہے اور سوفٹ سا پیس ہے گرم ہے کافی یہ دیکھئے اب یہ مجھے جلانے کی کوشش کر رہا ہے اور سلپ بھی ہو رہا ہے ٹھے جائیے میں اس کو آپ کو اس طرح چیک کروا دیتی یہ دیکھئے کتنا اچھا سا ٹینڈر ہو گیا ہے اب میں اسے دھک رہی ہوں اور پھر ایک منٹ کے بعد آپ کے لیے اسے ڈش آرٹ کروں گی اور دھکنے کے بعد میں فلیم آف کر دوں گی صرف ٹیسٹ کے لیے میں نے اسے دھکا ہے کہ ٹیسٹ اندر تک پہنچ جائے ایک منٹ ہو گیا ہے اور اب میں اسے آپ کے لیے ڈش آرٹ کر رہی ہے یہ دیکھئے کتنے خوبصورت سی ہے گوڈ لوکنگ سی ہے ویورز یہ آپ کے لیے میں نے بہت ہی لذیذ ایرومیٹک ارمیوں کی بھجیہ تیار کر دی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں اسے چپاتی کے ساتھ سرف کیجئے بہت ہی لذیذ لگے گی اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی یونیک اور سب کو پسند آنے والی ریسیپی ہے اس ریسیپی کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ